اور اب چلتے ہیں نیو یورک سٹی جہاں سیاہوں کے لیے موجود ترہ ترہ کے تفریح میں ایک نیا اور انوکھا اضافہ ہوا ہے اس گنجان آباد شہر کے قریب پانیوں میں اب ویل مچھلیاں نظر آنے لگی ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ یہ حوصلہ افضا ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی کی آلود کی کم ہو رہی ہے چلتے ہیں منہیٹن ویل واشنگ کے لیے نیو یورک کی اونچی امارتیں اور امدہ ویل مچھلیاں ہیں تو ایک دوسرے سے بالکل مختلف لیکن اب منہیٹن میں ان کی موجودگی ایک حقیقت ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کے پانی کا میار بہتر ہونے کی وجہ سے ویل مچھلیوں کا تقریباً ایک صدی کے بعد نیو یورک ہاربر کے قریب تیرنا ایک اچھی علامت ہے کچھ سالوں سے یہ پھر یہاں آ رہی ہیں جو سیاسی اور مقامی لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں پاول سائنسوردہ رضاکاروں پر مشتمل ادارے گاؤتم ویل کے بانی ہیں یہ گروپ ویل مچھلیوں سے متعلق معلومات اکھٹی کر کے سائنسدانوں کو دیتے ہیں ہم یہ شہریوں سے کراتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی اگر چہل قدمی کے لیے آیا ہو اور اسے کوئی ویل نظر آئی ہو اور اگر اس نے تصویر لی ہے تو ہم اسے اپنے ڈیٹا بیس میں شامل کر لیتے ہیں سائنسدان اس معلومات کا سہارا لے کر ویلز کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ یقینی بناتے ہیں جب ویلز زیادہ حرکت میں ہو تو کشتیاں اور جہاز بندرگاہ کے نزدیک رفتار کم رکھیں امریکن پرنسس جیسی کچھ کشتیاں اس امید میں سیاہوں کو لے کر پانیوں میں جاتی ہیں کہ وہ اس مخلوق کی ایک جھلک دیکھ سکیں یا تصویریں لے سکیں اگرچہ لوگ ویل مچھلیوں کی کشش میں کھو جاتے ہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے ویل مچھلیاں دو سو سال تک زندہ رہ سکتی ہیں یہ تین مہینے تک بغیر نیند کیے رہ سکتی ہیں اور آٹھ ماہ تک بغیر خوراک کے زندہ رہ سکتی ہیں یہ پندرہ کلومیٹر کے فاصلے سے بھی ایک دوسرے کو سن سکتی ہے ان جانوروں کے ساتھ کام کرنا جو خوش اور آزاد ہیں اور نیویارک کے پانیوں میں ان کا واپس آنا بہت شاندار بات ہے اگرچہ ویل مچھلیوں کا یہاں آنا ان کے طویل سفر میں محض ایک وقفہ ہے لیکن یہ قدرتی عمل کا ایک واضح اشارہ ہے اینہ نیلسن کے ساتھ امران جدون ووئیس آف امریکہ